اچھا علامہ صاحب حقوق علباد میں ایک اور چیز ہے کہ بچوں کے والدین پہ حقوق اور والدین کے بچوں کے اوپر حقوق بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جو ہے وہ اولاد نافرمان ہوتی ہے اور وہ والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا اس طرح سے ہے اور کیا والدین کو کس حد تک اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے حقوق کیا ہیں اور والدین کے اولاد پہ کیا ہیں اولاد کے والدین پہ کیا ہیں سوالیں تھوڑی سے رہنمائی فرمائے دیکھیں یہ ٹاپک تو جو ہے نا بڑا وسیع ہو رہی ہے یہ چھوٹا نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا کہ ایک دو بات میں مختصران چونکہ پروگرام کا بات ہے لبے لباب اس کا جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں دیکھیں قرآن مجید فرقال حمید میں اللہ تعالی نے بالخصوص والدین کے حقوق سب سے پہلی بات ہے والدین کے حقوق اولاد کے حقوق جو ہے نا ادھر بعد میں آتے ہیں سب سے پہلے والدین کے حقوق کیا ہے صحیح قرآن مجید فرقال حمید میں اللہ تعالی نے کئی مقامات پہ والدین کا ذکر فرمایا اور ان میں سے ایک مقام سورة البقرہ آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَا كَا بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَا كَا بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَ اب اس آیاء مبارکہ میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا اور تمہارا رب تمہیں حکم دے چکا وَقَدَا رَبُّكَا كَا اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا کہ اللہ کے سوا کسی عبادت نہ کرنا دیکھیں مجموع وہاں پہ بھی وہی ہے سورة البقرہ میں جو بنی اسرائیل سے خطاب تھا اور یہاں پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہو رہا ہے امت کی تعلیم کے لئے تو یہاں بھی یہ اللہ تعالی فرما رہا ہے سب سے پہلی بات کیا ہے لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا عبادت نہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ شرک نہ کرنا شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو اللہ تعالی فرمایا لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ لیکن اس کے معن بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ صحیح وہاں پہ آپ دیکھیں یہاں بھی فرمایا وہاں بھی فرمایا یہاں اللہ تعبدو إلَّا إِيَّا پھر اس کے معن بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ لیکن یہاں پہ چند چیزیں اللہ تعالی نے مزید اس میں ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری خاطر اللہ تعالی نے بڑھا کے بیان فرما دیں کہ والدین سے حسن سلوک کا مطلب کیا ہے ان کے ساتھ احسان سے پیش آنا اس کا مطلب کیا ہے فرما اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا تمہارے سامنے جب تم جوان ہو ظاہری بات ہے اب تم جوان ہوگے تو تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں اَحَدُهُمَا ان دونوں میں سے کوئی ایک اَوْكِلَاهُمَا یا وہ دونوں کیا ہو جائیں بڑھاپے کو پہن جائیں ضعیف ہو جائیں بڑھاپے کو پہن جائیں تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے سامنے اُف نہیں کہنا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُف ان کو اُف نہیں کہنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ ان کو جھڑکی دینی ہے صحیح اب یہاں پہ لفظ اُف جو ہے نا جو اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا اب اُف کہتے کس کو ہیں فَلَا تَكُلَّهُمَا اُف اب اس اُف کا معنی کیا ہے ہمارے استادی المکرم حضور قبلہ شیخ الحدیث و التفسیر حضرت اللہ محافظ محمد عالم صاحب محدیث سے سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے آپ کا اور بہت بڑے محدیث ہوئے ہمارے شہر کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لفظ اُف پتا کیا ہے آسان لفظوں میں یوں سمجھایا کرتے تھے آپ کہ جیسے کوئی ماں باپ نے کوئی بات کی نا کہ بیٹے یہ فلان کام کر لے یا کسی کام سے روکا کہ بیٹے یہ کام نہ کر اس نے آگے سے کہہ دیا نا اچھا صرف اتنا سا کہہ دینا یہ اس اُف میں شامل ہوتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ والدین کا عدب و احترام کتنا بڑھ کر ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اگر صرف اتنا سا بھی جملہ کہہ دیا اتنا سا لفظ ہی کہنا تو دور کی بات ہے صرف یہ گنگناہ ہی دیا ان کر دیا تو یہ بھی ان کی گستاخی کے زمرے میں آئے گا اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کیا اور آگے فرما وَلَاطَنْ هَرْحُمَا ان کو جڑکنا بھی نہیں ہے تو پھر کرنا کیا ہے اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کرنا کیا ہے تم نے دیکھیں اللہ پا کتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر چیز کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ معاملہ کس کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے تمہارے والدین کے کیا حقوق ہیں تمہاری بیوی کے کیا حقوق ہیں تمہاری اولاد کیا کیا ہر چیز کو اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے اور جو چیز ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ظاہرہ نہیں مل رہی تو اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اس بات انہوں حسنہ پھر اس کے بعد تم کیا کرو میرے محبوب کی سیرتِ طیبہ کو دیکھو کیا بات وہ تمہارے لئے مشاہ لے راہ ہے بلکل تم پھر یہ دیکھو کہ یہاں پہ اس مقام پہ میرے محبوب نے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے کیسا معاملہ کیا ہے جیسا میرے محبوب نے کیا تھا تم بھی ویسا کر لو کیا بات ماشا تو کرنا کیا ہے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا كَوْنًا كَرِيمًا جب بھی گفتگو کرنی ہے والدین کے ساتھ انتہائی نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں والدین کا دب سکھا رہے ہیں صحیح اب دیکھیں نا یہاں پہ مفصلین کرام نے بڑی ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبودیت کا فرمایا کہ لا تابدونا اللہ یا اللہ تابدو اللہ ایہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ملکل اب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کا جب حکم آتا ہے تو اس کے بعد آگے ارکان اسلام کی بات ہونی چاہیے تھی نماز روزہ حج زکاة اب یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ چیزیں شمار ہیں اب تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی تو کیا کرنے ہیں نماز پڑھنی ہے روزے رکھنے ہیں زکاة ادا کرنی ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ اس کے بلکل برعکس ہے بلکل کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبودیت کا حکم ارشاد فرمانے کے معن بعد والدین کا نکر فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ ماشاء